ایک خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایکنامیک سروے ریپورٹ نے کیا کہا ہے لیکن دوسری طرح دل تھام کر بیٹھئے گا سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم نئے ذابطے اور قانون تحریر کر رہے ہیں تاکہ روزگار کو یقصہ مل سکے ایک طرف سے روزگار دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرح سرکاری نوکریوں کے اندر اب ایک نئے میکنزم کو مطارف کرانے کی بات سامنے رکھی جا رہی ہے اور جنہوں کشمیر انتظامیہ ایک نئے قانون کو تحریر کر رہی ہے جس سے بیروزگاری پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے اور ایک ریشنل ڈسٹیبوشن آف پوست جو ہے وہ ہو اس حوالے سے ہر سال کے لیے ایک حکمت املی کو ترتیب دیا جا رہا ہے یہ سرکاری طور پر جو ذرا ہمیں بتا رہے ہیں جی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ جو کریئر اورینٹڈ بچے ہیں یعنی جنہوں نے سپیسفک ڈگریہ حاصل کی ہیں اور ابھی تک وہ روزگار نہیں پا رہے ہیں ان کے لیے وہ دروازے جو ہے وہ کھول دیے جائے محکمہ داقلہ یا وزارت داقلہ ہوم ڈپارٹمنٹ جمعہ کشمیر کا ہے وہ سب سے زیادہ بیروزگاروں کو روزگار فرام کرے گا اگر اس پورے حکمت املی کو جو ہے وہ دیکھا جائے اچھا جی تو داقلہ وزارت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ بیروزگاروں کو روزگار دیں گے اس نئی پالیسی کے ساتھ اور جو اب ابتدائی خبریں ہمارے پاس آئیے تھوڑی دیر میں میں سرینگر چلوں گا جہاں سے ہمارے ساتھی ہلال ہانجری جوائن کریں گے ہمارے ساتھ ایک اعداد شمار سامنے آیا ہے ذراعہ کے مطابق کہ جو ویکنسیاں ہیں وہ سب سے زیادہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں چھہ ہزار دو سو چھپن ویکنسیاں ہیں جی جنہیں کسی بھی وقت ریفر کیا جا سکتا ہے اور اندر ریفر ایس ویل ایس فٹ فار ریفر جو ہے وہ کل ملا کر چھہ ہزار دیں بلکہ بیس ہزار پوسٹ ہیں جنہیں ایڈویٹیز کسی بھی وقت کیا جائے گا اور یہ ویکنسیاں پولیس مہکمے کے اندر کون کونسیاں ہیں جنہیں جو گیسٹڈ ہے ڈی پیٹی ڈی ایس پیز کی انسپیکٹرز کی کانسٹیبلز کی پھر گیسٹڈ رینگ آفیسرز کی نون گیسٹڈ رینگ آفیسرز کی کلاس پورٹ ایمپلائیز کی ہر طرح کی روزگار جو ہے وہ دے رہے ہیں تو پہلی ریپورٹ آپ نے دیکھی ایک نامی سے بھی لیکنے دوسری ریپورٹ میں اب باقی ڈیپارٹمنٹس کا حال کیا ہے بتائیں گے آپ کو ہم سیدھے سٹریل اگر چلیں گے جہاں سے حلال ہمارے ساتھ تو حکومت ہر سال مسابعی مواقع کے ساتھ سامنے آئے گی یعنی فوکس اس بات پر بھی ہے کہ جو سینئر آفیشلز ہیں جونئر آفیشلز ہیں گیزیٹیڈ نون گیزیٹیڈ پوسٹ ہیں ان میں بیلنس کیسے ہو سکے اور محکمہ داخلہ کے اندر آپ صرف کسی ایک دپارٹمنٹ کے اندر نہیں محکمہ داخلہ کے اندر جہاں پر چھہ ہزار سے زیادہ آسامیہ اس وقت ہیں چھہ ہزار دو سو چھپن کے آس پاس جو اس وقت ٹاپ آف در لیسٹ ہے سرکاری عہدوں کی معقول تقسیمکاری کا ایک طرح سے عمل ہے یعنی کسی بھی شعبے کو دو طرح کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی کوشش ہے کہ اگر کہیں پر افسران کی قلت یا کہیں پر کمی تھی کہیں پر آسامیہ پورنا کرنے کو لے کر جو سوال ہوا کرتے تھے وہ بھی دور کر لی جائے گی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جمہ کشمیر کے اندر جو منظور شدہ آئی ایس افسران کی بھی 165 کے آس پاس جو پوسٹیں ہیں ان کو بھی فل کرنے کے لیے مکمل طور پر سرکار کی طرف سے اگدامات کر لیے گئے اور بہتر طریقے سے چلے اور حکومت کے سامنے کوئی ایسا مربوط اور اچھا پلان ہو جس میں کم سے کم یہ جو بروزگار نوجوانوں کو بھی شامل کرنے کے لیے ایک پلان کے ساتھ سرکار آگیا ہے اب اتنا ہی نہیں ایک بڑی تعداد بڑی سنکیہ ان نوجوانوں کی ہے محکمہ داخلہ چاہتا ہے یا محکمہ داخلہ کا یہ پلان ہے کہ آئندہ حکمت عملی کے تحت جب یہ معقول تقسیم کاری کا عمل ہوگا سرکاری ہو دوگا ہمارے ساتھ حلال جوائن کر چکے ہیں حلال ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمہو کشمیر انتظامیہ ایک نئے خاکے کو رنگ برنے کی کوشش میں ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو خالی پڑی اسامیاں ہیں گیزٹڈ ہیں نون گیزٹڈ ہیں کلاس فورت ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پر برا جائے لیکن اس پر کولیفیکیشن اور کیریئر کا بھی خیال رکھا جائے پرانے آدمیوں کو بھی جگہ ملے اور نئے لوگوں کو بھی جگہ ملے کیا کچھ ہے یہ کن ڈپارٹمنٹس میں کتنا کتنے ہزار پوسٹ ہیں یہ ریکھیں یہ جمہو کشمیر سرکار کی جنب سے جو یہ کوشش کی جاری ہے یہ مختلف اسامیوں کے لیے جو ریشنمائزیشن ہیں اس کے لیے ہیں کیونکہ کئی ایک بار یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی انسان یا کسی طالبین نے کسی مقصود یہر کے اندر گریجویشن کمپلیٹ کیا یا ایکویلنٹ گریجویشن اس کی ڈگری تھی اگر اسے دو سو یا تین سو پوسٹ کے لیے جو گیزیٹی پوسٹ ہیں ان کے لیے اپلائے کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو اگلے جو بیچ ہے تو انہیں وہ موقع نہیں مل جاتا ہے انہیں ان سے کم نشستوں کے لیے ان سے کم سامیوں کے لیے موقع مل جاتا تھا تو اب اس چیز کو ریشنل کرنے کے لیے کہ ہر سال ہر بیچ کے لیے جو امیدوار ہوں گے جو سٹوڈنٹس ہوں گے تو انہیں یکسا اور مساوی موقع مل جائے اس حوالے سے اب جمع کشمیر یوٹی انتظام کے جانب سے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایسے سیلیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر سال ہر کسی جو بچہ ہوگا یا جو بھی کوئی امیدوار ہوگا اس سے مساوی ان انتہاروں کے اندر شرکت کرنے کا موقع مل جائے لیکن جمع کشمیر کے اندر کافی وقت سے دیکھا جا رہا تھا اس طرح کی جو پرابلم اس تھی وہ کافی حلال کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا جی دوبارہ کوشش کریں گے کہ حلال کے ساتھ رابطہ ہو پائیں اور بات ہم ان سے دوبارہ کر پائیں ایک بڑا معاملہ اس وقت ہے جو وہ ڈیٹیل سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے حکومت اس وقت کام کرنے کی کوشش میں لگی ہے اور مختلف محکموں کے اندر مساوی جو نظام ہے اس کو پورا کرنے کی کوششیں جو ہے وہ لگاتار کی جاری ہیں تو اس وقت بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جمع کشمیر کے انتظامیہ ایک میکنزم پر ڈیولپ کر رہی ہے جس کے طاعت اب یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہاتھ میں لیا جائے گا اور کوشش کی جائے گی کہ مساوی بنیاد اوپر ہر ایک وہ مروزگار کے موقع فرام ہو سکے فلال جو اعداد شمان ہمارے پاس ہے محکمہ داخلہ کیا ہم نے تو آپ کو بتا دیئے اس کے بعد سب سے زیادہ روزگار کا موقع جو ہے وہ ہے جی سیکنڈ ہائی ایس نمبر جو ہے وہ تین ہزار سے زیادہ پوسٹ جیتو ہیلتھ اور میڈکل ایڈکیشن دپارٹمنٹ کے اندر ہے جن میں سٹھ کے آس پاس سٹھ سے زیادہ گیسٹڈ ہے اور ایک ہزار آٹھ سو سے زیادہ نون گیسٹڈ ہے اور ایک ہزار دو سو سے زیادہ جو ہے وہ کلاس پورت ہے انڈسٹریز اینڈ کومرس کے اندر بھی تیسرے مقام پر ہے جہاں پر سب سے زیادہ ویکنسیز ہے ایک ہزار ایک سو چھنٹیس ویکنسیاں چھنٹیس ویکنسیاں جو ہے وہ خالی پڑی ہیں اس میں ایک ہزار کے قریب جو ریفر کی گئی ہیں فلپ ہونے کے لیے اور ویکنسیاں ان میں گیسٹڈ بھی ہیں نون گیسٹڈ بھی ہیں اور کلاس پورتی لیے ہیں انمیلن شیف ہز بینڈری میں بھی تقریباً ساتھ سو چھہاسی نمبر آف ویکنسیز ہے جہاں پر ایڈویٹیس ہو رہا ہے ستائیس کے لیے ایک سو تین گیسٹڈ کے لیے چھ سو سے زیادہ جو ایمپلائیز ہوں گے وہاں پر کلاس پورت کے لیے برکی کیے جائے گے فوریسٹرین ایکولوجی کے لیے بھی اسی طریقے کا نظام جو ہے وہ مدارف کرا گیا ہے اور یہ مانا جارہا کہ فوریسٹرین ایکولوجی دپارٹمنٹ کے اندر بھی آٹھ سو سے زیادہ سامیان جو ہے وہ پر کی جائے گی جنرل ایڈمیسٹریٹیوڈ دپارٹمنٹ میں ایک سو ستر سے زیادہ ویکنسیوں کو پر کرنے کی بات کی جارہی ہے ریوینیو میکمہ میں بھی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد جو ہے دو سو پچیس کی افراد دو سو پچیس کی آس پاس ویکنسیاں پر کی جارہی ہیں ریلیہ ڈیولیمنٹ میں ایک سو تریانوے ویکنسیوں کو پر کیا جائے گا اسی نئے میکنزم کے تعداد اور یہ یوٹ سرویس اینڈ سپورٹس ہو یا دیگر ڈپارٹمنٹس ہو یہاں پر بھی کوشش کی جارہی ہے کہ گیسٹرڈ نون گیسٹرڈ کلاس پورٹوں کو ہنگامی بنیادوں پر پر کیا جائے اور ایک کرائیٹریریا رکھا جائے کہ کس طریقے سے اس نظام کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے تو فیلال یہ تھی جی بات ایکنومک سروی رپورٹ اور اس کے بعد سرکار کے نئے منصوبوں کی کہاں پر وہ کس طریقے سے عمل درامت کرنا چاہتے ہیں اور کیا حکمت امنی وہ یہاں پر لینے چاہتے ہیں سٹیپس لیے جانے کی ایک کریئر چانسز ہو سبی کو پروگریس کرنے کا موقع ملے اور پرانیوں اور نئے لوگوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ آگے چلایا جائے